اسلام علیکم ہم آج پھر ایک دفعہ شفیق بھائی کے پاس موجود ہیں ان کا پچھلا انٹرویو تھوڑا سا دھورا رہ گیا تھا تو آپ لوگوں کے لیے اس کا آگے کہا کہ ان کو کتنی انہوں نے جدو جہد کی قلب کے لیے اور کتنے پاپڑ بیلے اس چیز کو چلانے کے لیے شفیق بھائی یہ جب آپ نے سٹارٹ کیا آپ نے پچھلا انٹرویو میں بتایا تھا انیس سو اسی میں آپ نے سٹارٹ کیا تھا اس وقت باڈی بیلڈنگ کا لوگوں میں شہور کیسا تھا اور آپ کو یہ کس چیز اس چیز کا شوق کیسے ہوا اسلام علیکم ناظرین یہ مجھے کہنا میں شوق تو اس لیے ہوا کہ ہمارے علاقے میں منفیات اس تان کو زیادہ ہو گئی تھی لوگوں کو کھیلنے کے لیے پلیٹ فارم نہیں تھا جو اب دو ایک گرونڈ تھے ان کی اپنی اجادتداری تھی گرونڈ دو تھے اور لوگ ان کو جب کھیلنے کھولنے کی مسئلہ نہیں مل رہا تھا تو وہ نشوں میں پڑ گئے تھے کوئی چٹس پی رہا تھا کوئی مینڈرس کھا رہا تھا تو ان کا رجان کھیلوں کی طرف منتقل کرنے کے لیے یہ میں نقدام اور میرے کو بہت سے لوگوں نے کہا یہ اچھی بات ہے ان لڑکوں کو ان لڑکوں کو کوئی پلیٹ فارم معیہ کرنا یہ سب کا کام ہے یعنی جو بزرگ لوگ ہیں جو بڑے ہیں جو ذہین جو انسانیت کو سوچتے ہیں اپنے نسلوں کو یا اپنے مولے آلوں کے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ان کو اچھا محول پیش کیا جائے تو میں نے بھی سوچا ہے جب یہ بڑے لوگ کر سکتے ہیں یہ سوچ سکتے ہیں تو میں بھی تھوڑا بہت کام کر سکتا ہوں تو پھر میں نے یہ کلپ کھولا لوگوں کو بھوت لوگوں کو میں نے نشوں سے چھوڑوایا اچھا اس وقت تو میڈیا اتنا نہیں تھا انٹرنیٹ نہیں تھا تو باڈی بیلڈنگ کے کیسا تھا اس دور میں آپ نے جائے جس طرح ہم نے باڈی بیلڈنگ کا افتضاء کیا سن انیس سو اسی میں اس طرح صرف ہم بھی میٹرک میں پڑھتے تھے ہمارے کو ہمارے کو صرف دو ہی کلپوں کا پتہ تھا جو جو مشہور بھی تھے اور اس کے علاوہ کلپ تھے ہی نہیں ایک دو ایک کا دکہ تھا جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں تھا ایک کالونی میں زفر چودری ہیلتھ کلپ تھا اور ایک آجی کا کلپ تھا بارٹر پامپ جو مشہور تھی تیسرا کلپ میں نے جب 1980 میں بنایا ہے تو تیسرا کلپ میں رہا تھا اور باقی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا باڈی بیلڈنگ اور بڑا عجیب سا محسوس کرتے تھے کیا لوے سے کیا ہم ترہ ترہ کی باتیں سننے میں آتا تھا مگر ہم لگے رہے اس کام میں ہم نے بلا اور بہت سے بڑکوں کو میں نے بری عادتوں سے برے اس سے ان کا ذہن صاف کر کے اور صحت کی طرف کیونکہ یہ بچے ہمارے قوم کے سرمائے ہیں اور ہمارا فرض بنتا ہے انسانیت بھی ہے کہ ان کو برے محول سے اچھے محول میں لانا ان کے لئے کوئی گرون میں اور کیا کہوں کہ ان کے لئے کوئی کام کرنا چاہیے بزرگوہ کا کام ہے کہ وہ یہ نئی نسل ہے جن کو کھیلنے کودنے کے اچھی جگہ ٹیم پاس کرنے کے وقت نہیں ملتا اچھا آپ نے بتایا کہ آپ نے مسٹر پاکستان بنایا ہے ایک مسٹر سندھ بتائیں ان کی ذرا تفصیلات بتائیں آپ کے شاگردوں میں شاگردوں میں تو بہت سے شاگرد ہیں جنہوں نے چھوٹے موڑے ٹائٹل تو اٹھاتے رہے مگر ایک شاگرد ہمارا ایسا تھا جس نے بڑی غربت میں بھی بڑی غربت میں بھی ٹائٹل اٹھایا مسٹر کراچی اٹھایا مسٹر سندھ اٹھایا مسٹر پاکستان اٹھایا وہ بھی بہت غریب تھا اس کا سارا خرچہ ہمیں برداشت کرنا پڑا کھانے پینے کا تو ہمیں خوشی تھی کہ اس کا نام کیا تھا؟ عمر شریف نام تھا ان کا کون سے سن میں ہو مسٹر پاکستان بنا؟ وہ سن پچاسی میں پچاسی میں مسٹر پاکستان مان گیا اچھا ایک دو آپ کے شاگرد جو ہیں وہ اسٹریلیا میں آپ بتا رہے تھے؟ نہیں دو ہاں ایک دو نہیں غیر ممالک میں تو بہت سے شاگرد ہیں جو قریب رہے نا جو زیادہ مجھ سے لکھ رہے ہیں وہ تو کافی حد تک یاد ہے مگر بار ممالک میں بہت سے ایسے شاگرد ہیں جو بار ہے ہمارے علم سے بھی بار ہیں تو آپ ڈگوڑ کے جتنے جتنی بڑی عبادی ہے نا اس میں اسی فیصد جو بیلڈر گھومتے ہیں نا رفیق ہیلتھ کلپ کے گھومتے ہیں جو پرانے پرانے باڈی بیلڈر ہیں وہ سب ہمارے ہاتھوں سے اور جو بڑے بڑے کلپوں میں کوچنگ کرتے ہیں وہ سب میری تقریباً تقریباً مجھ سے ہی آکے پ موچھتے ہیں مجھ سے ہی بنے مجھ سے ہی موچھلا کرتے ہیں اچھا یہ جو ابھی ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے لوگ میڈیسن یوز کر رہے ہیں بڑی بیلڈنگ میں اس کے بارے میں آپ کیا گئے ہیں خیل میڈیسن تو بچوں کے ساتھ ظلم ہے پوری دنیا کو پتا ہے میڈیسن گردے ختم کرتی ہے میدہ کمزور کرتی ہے وقتی طور پر تو آدمی بن جاتا ہے مگر اس کے نقصانات بہت ہے یہ زہر ہے یہ مجھے افسوس ہے ان لوگوں کے پر جو اپنے پیسوں کے خاطر میڈیسن اپنے بچوں کو ہمارے پاس جتنے ہمارے شاگرد تھے وہ سب اوریجنل ہیں کوئی میڈیسن نے کوئی صرف کھانے پینے کے پر انڈے کھلا دیئے آلو شکرکندی یہ چیزیں جو ہے نا جو سائز دیتے ہیں وہ ان کو ہم بتاتے رہتے ہیں تو وہ پانی کا بتاتے رہتے ہیں تو کہنا میں اس میں اللہ پاک نے کرم کیا ہوا ہمارے پاس جتنے ہیں ہمارے بچے جو ہیں نا جہاں بھی گئے نا وہ دوبارہ میڈیسن والے کچھ عرصے رہتے ہیں اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں ایکسرسائس چھوڑ دیتے ہیں مگر ماشاءاللہ سے ہمارے بچے ہمارے ہاتھ کے جو بنے ہوئے وہ صدا باہر رہتے ہیں اسے کوئی پیغام دینا چاہے تو یہی ہے کہ جو لوگ معاشرے میں نئی نسل کے بارے میں سوچتے ہیں اچھی سوچ رکھتے ہیں ان کے لیے کہنا میں گرونڈ اور یہ اکثریت بچے جو ہیں ان کو کھیلنے کھلنے کا اور کہنا میں اس کا کہنا میں محول نہیں دینے کا وہ غلط کاریوں میں اور کہنا میں نشے میں اور اس میں کوئی کوئی ہیرون پی رہا ہے ہمارے سنسلی میں تو ہیرون وغیرہ بھی نہیں تھی مگر مینڈرس اور راکٹ اور یہ وغیرہ مگر اس میں لوگ اتنے تباہ تھے اب تو نشے ہی اتنے زیادہ ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے چرس اور پتہ نہیں کیا کیا برے چیزیں تو یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف واحد اسپورٹ سے جسے نشے کو ختم کیا جاتا ہے بلکل کیونکہ ذہن پاک کیا جاتا ہے ہم جو بچوں کا ادھر بتاتے رہے تھے کہ آپ فلات سے کھیل رہے ہیں آپ کیا نہ میں لوے سے کھیل رہے ہیں آپ اتنا پرسینہ لکھا رہے ہیں بیٹا یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے نہ اس کو ضائع کر دیں غلط لوگوں میں جا کے تو ہم ان کا ساتھ ساتھ میں جین بھی ساف کرتے رہے ہیں چلیں بہت بہت شکریہ 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 شکریہ